السلام علیکم ناظرین سلطان سلیم یاوس کی پہلی قسط قبر ریلیس کی جائے گی اس سیریز کے کتنے سیزنز ہوں گے کیا اس سیریز کو اردو زبان میں ڈب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تاریخ کی روح سے سلطان سلیم یاوس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ اہم معلومات دیں گے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کیجئے گا آج ہم بات کر رہی ہیں سلطنت عثمانیہ کے قدیم بادشاہ کے بارے میں جن کا نام سلطان سلیم اول ہے اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں سب سے زیادہ رقبہ حاصل کیا یہ سلطنت عثمانیہ کے نام بڑے سلطان ہے اور ان کو سلطان سلیم یاوس بھی کہا جاتا ہے یہ ترک زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بہت سخت بہت بے رحم سلطان سلیم دس اکتوبر چودہ سو ستر اسوی میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش کے وقت ان کے دادا سلطان محمد فاتح ستنت عثمانیہ کے بادشاہ تھے اور ان کے والد سلطان بیعزیز ستنت عثمانیہ کے آٹھوے بادشاہ بنے سلطان سلیم کی شخصیت ان کے والد کی بنسبت اپنے دادا کے ساتھ زیادی ملتی تھی سلطان سلیم بہت سخت مزاج تھے جبکہ ان کے والد بہت نرم مزاج اور بہت امن پسند رویے کے حامل تھے شہزادہ سلیم کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح 18 سال کی عمر ہی میں پریڈے زون نامی شہر کا گورنر بنا دیا گیا تھا جب شہزادہ سلیم اس شہر کے گورنر بنے تو اسی سال عراق میں شیعوں کی حکومت قائم ہوئی اور پندرہ سو ایک اسوی کو شاہ اسمائیل ایران کا بادشاہ بن گیا ترکوں اور ایرانیوں کی آپس میں جگڑے کی وجہ سے یہ سنی اور شیعے کی تقسیم تھی اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ شاہ اسمائیل نے ترکوں میں بسنے والے شیعوں کی سرپرستی لے لی اور ان کو ترک بادشاہوں کے خلاف بھڑکانے لگا انہی کوششوں کے دوران شاہ اسمائیل نے پندرہ سو پانچ اسوی کو ستنت عثمانیہ کے ساتھ بقائدہ شرارتیں شروع کر دی اس کے ساتھ عثمانیوں کے صوبے ٹریوٹ زون میں لوٹ مار شروع کر دی بہاں کے گورنر شہزادہ سلیم نے فورا جوابی حملہ کرتے ہوئے اس ٹولی کے بہت لوگوں کو گریفتار کر لیا اور بہت لوگوں کو قتل بھی کر دیا اس کے ساتھ ہی شہزادہ سلیم نے پوجی ٹولیاں ایران میں مختلف جگہ پر بھیج دی شہزادہ سلیم کی اس حرکت کو دیکھ کے فورا شاہ اسمائیل نے سلطان بیزید کو شکایت کی اور ساتھ ہی اپنے قیدی اور سمان بغیرہ واپس مانگ لیا اب سلطان نے شہزادہ سلیم کو ایران پر حملہ کرنے سے روک لیا اور قیدیوں کو واپس کر دیا تاکہ ایران سے دوستی کی شروعات کی جا سکے مگر شاہ اسمائیل ایک بہت مغرور بادشاہ تھا اور شیعہ حکومت کو پھیلانا چاہتا تھا اور ایک بہت بڑی طاقت بنانا چاہتا تھا اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ شاہ اسمائیل نے اناطولیا کے اندر تلقدر نام کی ایک بیل لیک پر حملہ کیا واضح رہے کہ بیل لیک اناطولیا میں مجود چھوٹی چھوٹی آزاد ترک ریاستوں کو کہا جاتا تھا اور شروع میں سلطنت عثمانیہ بھی اسے بیل لیک میں سے تھی اس کے بعد پھر جا کر بڑی طاقت بنی تلقدر پر حملہ کرنے کے لیے اسمائیل کا لشکر عثمانی سوپے ٹریویڈ زون کے راستے سے گدرا راستے میں ان کی زمینوں کے افراد اپنی فوج میں بھرتی کیے اس معاملے میں سلطان بیزید کا رائے عمل ویسے ہی تھا یعنی سلطان بیزید نے شاہ اسمائیل کی فوجوں کو کچھ نہ کہا جیسا کہ اس سے توقع کی جا سکتی تھی سلطان نے لڑائی نہ کرنے کا فیصلہ اختیار کیا لیکن شہزادہ سلیم کے لیے ایسی غستاخی قابل قبول نہ تھی سلیم نے پندرہ سو سات اسوی کو ایران کے اندر آ کر ان کی فوجوں کو شکست دی اس کے بعد سلیم نے پندرہ سو آٹھ اسوی کو جورجیا کے مختلف علاقوں میں جنگ کی اور انہیں بھی فتح کر لیا اس حملے کے دوران شہزادہ سلیم نے تقریباً چھ ہزار لوگوں کو بطور غلام بنا لیا پندرہ سو نو اسوی میں تخت کے حصول کے لیے سلطنت عثمانیہ میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی سلطان بیزید ابھی زندہ تھے اس خانہ جنگی کی بڑی وجہ یہ تھی سلطان بیزید ضرورت سے زیادہ صلح پسند اور امن پسند تھے سلطان بیزید سے بلکل نہیں ڈرتے تھے اسی وجہ سے آہستہ آہستہ تمام ریاستی معاملات سلطان بیزید کے ہاتھوں سے نکل گئے اور ان کے دو بیٹے شہزادہ احمد اور شہزادہ سلیم نے تخت کے حصول کے لیے کھلم کھلا بغاوت شروع کر دی شہزادہ سلیم نے پہلی کوشش کی اور سلطان بیزید کی فوجوں نے اس کو شکست دے کر ان کو کریمیا کی طرف بھگا دیا اس کے بعد شہزادہ احمد نے دار الحکومت استمبول کی طرف پیش قدمی شروع کر دی سلطان نے شہزادہ احمد کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا کیونکہ سلطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں تخت کے لیے ان کا بیٹا انہیں قتل نہ کر دے آخر کار سلطان بیزید نے شہزادہ احمد کو تخت دینے کے لیے تیار ہو گئے لیکن کیونکہ سلطان کا اب معاملات پر کنٹرول نہ ہونے کے برابر تھا تو اب ان کی اپنی فوجوں نے ان کے فیصلے کے خلاف بقاوت کر دی ان میں سب سے اہم فوجی سلطنت عثمانیہ کی الیٹ فوجی دستے تھے سلطنت عثمانیہ کی فوجیں اتنی زیادہ طاقتور ہو چکی تھی کہ ان کی رضا مندی کے بغیر کوئی تخت حاصل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کی رضا مندی کے بغیر سلطان تخت پر برقرار رہ سکتا تھا سلطان بیزید کے بیٹوں کی اس لڑائی میں فوج نے شہزادہ سلیم کا ساتھ دیا آخرکار سلطان بیزید نے مجبوراں ہو کر تخت چھوڑ دیا اور پندرہ سو بارہ اسوی کو سلطان سلیم یاوز سلطنت عثمانیہ کے نوے سلطان بنے اس کے ساتھی سلطان سلیم واحد بادشاہ تھے جنہوں نے بغاوت کے ذریعے تخت حاصل کیا اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی پوری چھ سو سالہ تاریخ میں کسی بھی سلطان نے بغاوت کے ذریعے تخت حاصل کرنے میں ناکام رہے اور زیادہ تر شہزادے اپنی سروں سے محروم کر دیا گئے شہزادہ احمد کو شکست ہونے کے بعد سلطان سلیم کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا اس کے بعد سلطان سلیم نے اپنے تمام بھائیوں بتیجوں اور جو تخت پر بیٹنے کے حامل تھے سب کو قتل کرا دیا جو جو تخت کا دعویٰ کر سکتے تھے یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر تاریخ میں سلطان سلیم کو سخت ترین اور بے رہم بادشاہ کا لکب دیا گیا اب ہم سلطان سلیم کی حکومت کی دور کی بات کرتے ہیں پندرہ سو بارہ اسوی میں سلطان سلیم بادشاہ بنے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پورے یورپ میں کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں تھی جو کہ سلطان سلیم سے جنگ لڑنے کے قابل ہو اس وقت صرف ان کے بڑے دشمن مشرق کی جانب سے شاہ اسماعیل ایران والے تھے اور مصر میں مملوک سلطنت تھی سلطان سلیم تخت پر بیٹھنے کے سب سے پہلے ایران کے شیعوں کی حکومت سے نپٹنے کا فیصلہ کیا ان دونوں حکومت کی لڑائی اب شیعہ اور سنی کی لڑائی بن چکی تھی سلطان سلیم نے علماء سے فتحے لیے اور شاہ اسماعیل سے جنگ شروع کر دی پھر تئیس اگس پندرہ سو سولہ اسوی کو دونوں حکومتوں کے درمیان چار دیران کی مشہور جنگ لڑی گئی چار دیران کی یہ جنگ تئیس اگس پندرہ سو سولہ کو ہوئی عثمانی حکومت کی فوج اسی ہزار فوجیوں پر مشتمل تھی اور اس کے پاس جدین ترین ہٹیار تھے جبکہ شاہ فیصل کی فوج ستر ہزار پر مشتمل تھی اور اس کے پاس بہت بہت بھی پرانا اسلحہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ اسماعیل کا ماننا تھا کہ پرانے روایتی چیزوں کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ اس کی ایک خوفناک غلطی تھی جس نے اس کو برباد کر دیا تھا شاہ اسماعیل یہ جنگ اتنی بری طرح سے ہارا کہ اس کو اپنی جان بچانے کیلئے بھی میدان جنگ سے بھاگنا پڑا اور اس کی دو بیویاں بھی عثمانی فوج کی قید میں چلی گئیں اس جنگ کے بعد مشرقی اناتولیا اور عراق کے کچھ علاقے سطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی پھر سطنت عثمانیہ نے آگے بڑھ کر ایران کے دار الحکومت تبرس پر بھی قبضہ کر دیا اس بدترین شکست کے بعد شرمندگی نے شاہ اسماعیل کا کانفیڈنس مکمل طور پر تباہ کر دیا شاہ اسماعیل نے حکومتی معاملات سے مکمل علیدگی اختیار کر لی اپنی موت تک شراب کی لکھ میں مبتلا رہا سفیروں نے جنگ سے بہت اہم سبق سیکھ لیا ان تبدیلیوں کی وجہ سے آگے چل کر سفری حکومت سینٹرل ایشیا اور میڈل ایش کی بہت بڑی طاقت بن گئی تبریز کی فتح کے بعد عثمانی فوجی یہاں سے واپس لوڑ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانی فوج کی مشہور جنگ جو ایلیٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور سلطان زیادہ سخت ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا اگر یہ دستہ ناراض ہو جاتا تو اس پر سلطان کا تخت اور جان جانے کا خدشہ تھا جنگ سے واپس آنے کے بعد سلطان سلیم یاود نے سب سے پہلا کام یہ کیا انہوں نے ایلیٹ فوجی دستوں کا سٹرکچر شاہی محل میں موجود اپنے خاص لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا دوسری طرف شاہ اسمایل کی ہار کی وجہ سے سلطنت مملوک میں بہت بچینی پائی جاتی تھی کہ انہوں نے کئی سالوں سے سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی مدد کی لیکن مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان ہمیشہ سے ایسی تلخی نہیں تھی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب سلطان محمد نے قسطنطونیہ کو فتح کیا تو پوری مملوک سلطنت میں جیت کا جشن منایا گیا لیکن جیسے جیسے سلطنت عثمانیہ کی طاقت بڑھتی گئی تو مملوک سلطنت اپنے لئے خطرہ تصور کرنے لگی اور اب شاہ اسمایل کی شکست کے بعد انہیں معلوم تھا کہ سلطان سلیم کا اغلا حملہ ہم پر ہوگا لیکن مملوک بادشاہ بہت مغرور تھے کیونکہ بارہ سو پجاز میں سلطنت کے قیام کے بعد ابھی تک مملوک سلطنت کوئی جنگ نہیں ہاری تھی یہاں تک کہ منگولوں کے خوفناک لشکر اور تیمور جیسا خوفناک بادشاہ بھی انہیں ہرانا سکا پندرہ سو سولہ اسوی کو سلطان سلیم لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے مملوک سلطنت کے حکمران کا نام کانسل غوری تھا عثمانی اور مملوک فوجیوں کا پہلا بڑا ٹکلاہ اور شام میں ہوا جہاں ان کے درمیان مرچ تابوک کی بڑی جنگ لڑی گئی یہ جنگ چوبیس اگست پندرہ سو سولہ کو ملک شام کے قصبے ڈیبک میں لڑی اس جنگ میں سلطان سلیم کی قیادت میں پچپن ہزار عثمانی فوج اور ستر ہزار کے مملوک لشکر سے لڑی گئی جنگ میں مملوک کا بادشاہ مارا گیا اور پورے کا پورا شام سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا اس وقت مملوک سلطنت کا کیپیٹل کاہرہ تھا اور اسی طرح سلطان سلیم یاوز کی فتوات کا سلسلہ جاری رہا اب ہم بات کرتی ہیں کہ سلطان سلیم یاوز کی سیریز کب نشر کی جائے گی تو پیارے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی تک سلطان سلیم یاوز سیریز کی کوئی شوٹنگ نہیں ہو رہی اور نہ ہی اس پر کوئی سیریز بنائی جا رہی ہے ہم نے آپ کو سلطان سلیم یاوز کی فتوات کے بارے میں کچھ اہم نکات بتا دیئے ہیں اگر آپ مزید بھی سلطان سلیم یاوز کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو سلطان سلیم یاوز کی پوری ڈاکومنٹری بنا کر دکھائی جائے گی اسی امید کے ساتھ کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت مہنچ سکے اس بندہ اینہ چیز کو دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ